السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نائت کلاز کے مسٹری کا آج جو ہمارے پاس فور چپٹر کا ایک ٹاپک ہے پولر اینڈ نون پولر کوولینڈ بوانڈ اس سے پہلے ہم نے کوولینڈ بوانڈ اور کوائڈینیٹ کوولینڈ بوانڈ اس کو ڈسکس کر لیا تھا اچھا تو جو آج ہمارے پاس ٹاپک ہے پولر اینڈ نون پولر کوولینڈ بوانڈ اس سے پہلے میں آپ کو ایک جنرلی ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ پولر ہم کس کو کہہ سکتے ہیں نون پولر کس کو کہیں گے دیکھیں جی آپ سمجھ لیں ایسا کہ جو ہم نے لکھا ہے نا پولر اور نون پولر یہ سمجھ لیں کہ پول ہم کہہ رہے ہیں کناروں کو ٹھیک ہے اب دیکھیں جی اگر آپ کے پاس کوئی اس طرح سے ایک شیپ ہے جس کا ایک اینڈ پوزیٹیو ہے دوسرا اینڈ نیگٹیو ہے تو ہم کہتے ہیں جی اس چیز کے یہ دو کنارے ہیں لیکن سیم اسی طرح سے اگر آپ کے پاس کوئی سفیریکل ہے سفیریکل کا تو کوئی کنارہ نہیں ہوگا تو سینٹر میں کوئی ایک ہی چار جا سکتا ہے یا تو پوزیٹیو یا تو پھر نیگٹیو تو اس کا کوئی کنارہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے آپ یعنی کیسا کہہ لیں کہ ہم پولز کو کنارے مان رہے ہیں کہ یہ کنارے ہیں انڈز ہیں اس کے ٹھیک ہے انڈز کو ہم پولر یا پھر نون پولر کا نام دے رہے ہیں یہ ایک جنرل بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے آپ کو کلیئر انشاءاللہ تلا ہو جائے گا تو سب سے پہلے ہم پولر کو ڈسکس کرتے ہیں پولر کیا چیز ہوتی ہے یعنی کہ پولیریٹی کیا ہوتی ہے اب دیکھیں ہمارے پاس ہم نے پہلے بات کی ہویا ہومو آئٹمز کے بارے میں ہومو آئٹمز اور ہیٹرو آئٹمز ٹھیک ہے جی اب ہومو آئٹمز کیا بات ہوتی ہے ہومو کا مطلب ہوتا ہے سیم یعنی کہ ایک جیسے اگر آپ کے پاس مالیکیول ہے جس کے اندر سیم ٹائپ آف آئٹمز ہیں جیسے ایچ ٹو مالیکیول ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو دو ہائیٹرو جن ہے ایک ہی ٹائپ کے دونوں آئٹمز ہیں یہ ہو جائیں گے ہومو آئٹمز یا کلورین ہے اسی طرح کے اور بھی کوئی آئٹمز ہیں جو کہ سیم ٹائپ آف آئٹمز کے درمیان میں بانڈ بنا ہوگی اگر ہیٹرو آئٹمز ہے تو اس کا مطلب ہے دو ڈفرنٹ آئٹمز ہیں جیسے کہ ہم لیکھ لیتے ہیں سوڈیم کلورائیڈ اس کے اندر ڈفرنٹ آئپ آف آئٹمز آگئے ہیں تو یہ ہیٹرو آئٹمز کہلائیں گے اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ان دونوں میں سے پولر اینڈ نون پولر کون سے ہوتے ہیں میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ آپ کنسیڈر کر لیں ہم کناروں کو اینڈز کو کہہ رہے ہیں پولز کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو پولر کون سے ہوں گے جن کے اندر اینڈز باند رہے ہوں گے ڈفرنٹ آئٹمز باند رہے ہوں گے اور نون پولر کون سے ہوں گے جن کے اندر کوئی بھی آئٹمز نہیں باند رہا ہوگا تو سب سے پہلے ہم نون پولر کو ڈسکس کر لیتے ہیں دیکھیں جی ہائیڈروجن ہے ہائیڈروجن کے ویلنس شیل میں آپ کو پتا ہے صرف ایک ہی الیکٹرون ہوتا ہے اگر یہ دونوں سیم ایٹمز کے درمیان میں باندنگ کر رہے ہوں جیسے یہ بھی ہائیڈروجن ہے اور یہ بھی ہائیڈروجن ہے اب ان دونوں ایٹمز کو اگر آپ دیکھیں تو یہ ہومو ایٹمز ہیں دونوں سیم ایٹمز ہیں ان کے درمیان میں اگر ایک باند بن جاتا ہے کوویلنٹ باند بن جاتا ہے تو یہ بھی پوزیٹیو ہے ہائیڈروجن اور یہ بھی پوزیٹیو ہے یعنی کہ دونوں سیم چارجز ہو گئے ٹھیک ہے آپ جیسے میں نے ابھی بنایا تھا یہ دونوں سیم چارجز کی بات کر رہے ہیں ان میں ڈیفرنٹ اینڈز نہیں بن سکتے پوزیٹیو ہے نیگیٹیو نہیں بن سکتے اگر آپ کو کوویلنٹ باند نظر آئے بیٹوین سیم ایٹمز کوئی سے ایک جیسے ایٹمز کے درمیان میں نظر آئے تو اس کو ہم کیا کہیں گے نون پولر ٹھیک ہے نون پولر کہیں گے وہ اس لیے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ان کے اینڈز کیوں نہیں بنتے وہ اس لیے اگر آپ نے یاد ہو کہ ہم نے الیکٹرون نیگیٹیوٹی پڑھا تھا الیکٹرون نیگیٹیوٹی کے اندر ہم نے کہا تھا کہ یہ ایک ایبیلیٹی ہوتی ہے کسی بھی ایٹم کی الیکٹرون کے پیر کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی ایک ایبیلیٹی تھی تو اب کیونکہ یہ دونوں ایٹمز سیم ہیں ان کے الیکٹرون نیگیٹیوٹی ویلیوز سیم ہیں تو کوئی سا بھی یہ جو پیر آف ایٹم ہوگا اس کو کوئی بھی ایٹم اپنی طرف اٹریکٹ نہیں کر پائے گا اس وجہ سے یہ دونوں ایٹمز ایکولی شیر ہو رہے ہوں گے ان کے الیکٹرونز جو ہیں وہ ایکولی شیر ہو رہے ہیں تو کہیں پر بھی کوئی بھی انٹ نہیں بن پائے گا اس لئے ہم ان کو کہتے ہیں نون پولر اسی برعکس اگر آپ دیکھیں پولر کے بعد ہم بات کرتے ہیں ہائیڈروجن کے پاس آپ کو پتہ ایک الیکٹرون ہو گیا اور کلورین جو ہے اس کے ویلنسل میں آپ کو پتہ جی سیون الیکٹرونز ہوتے ہیں یہ ہم بنا لیتے ہیں چھے اور ایک یہ ساتھ اب سیون الیکٹرونز ہیں اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو ان کے درمیان میں جو کوئیلنٹ بونڈ بن رہا ہے یہ ڈیفرینٹ ایٹمز ہیں یعنی کہ ہیٹرو ایٹمز ہیں اس کی الیکٹرونیگٹیویٹی ویلیو کچھ اور ہے اس کی الیکٹرونیگٹیویٹی ویلیو کچھ اور ہے ہائیڈروجن کی الیکٹرونیگٹیویٹی ویلیوز جو ہوتی ہیں وہ ہوتی ہے جی 2.2 اور کلورین کی electron negativity value ہوتی ہے 3.2 اب electron negativity difference کی وجہ سے ہم نے کہا تھا کہ جس کی زیادہ electron negativity values ہوں گی وہ electron کے pair کو اپنی طرف زیادہ attract کر سکے گا تو یہ جو کلورین ہوگا یہ pair of electron کو اپنی طرف تھوڑا سا attract کر لے گا جس کی وجہ سے ends بن جیں گے کلورین کی طرف partial negative charge آجے گا اور hydrogen کی طرف partial positive charge آجے گا یعنی کہ ہم اس طرح سے بنا لیتے ہیں یہ سمجھ لیں جی ends بن جیں گے hydrogen ہے یہاں پر تو positive charge آجے گا کلورین ہے تو negative charge آجے گا اور یہ جو pair of electron ہوگا یہ تھوڑا سا کلورین کی طرف attract ہو جے گا جیسے کہ یہ hydrogen ہے اس کا یہ جو electron ہم نے یہاں پر لکھا تھا اور یہ کلورین تھا تو یہ electron یہاں سے تھوڑا سا move کر کے ادھر آجے گا ٹھیک ہے یہاں سے یہ ختم ہو جے گا اور کلورین کا یہ electron اس کے ساتھ ہی رہے گا تو یہ جو pair of electron تھا تھوڑا سا کلورین کی طرف attract ہونے کی وجہ سے اس کا یہ جو end تھا یہ partially negative ہو گیا اور hydrogen کا partially positive ہو گیا تو ends بن گئے یعنی کہ poles بن گئے اب ہم کہتے ہیں کہ different atoms کے درمیان بننے والا covalent bond کیا کہلاتا ہے جی polar covalent bond کہلائے گا یہ ٹھیک ہے اور اگر same atoms کے درمیان میں بنے گا تو اس کو ہم کہیں گے non polar اگر different atoms کے درمیان میں بنے گا تو اس کو ہم کیا کہیں گے polar جس کے اندر poles بن رہے ہوں کنارے بن رہے ہوں اگر اب sodium chloride کو دیکھیں گے تو sodium positive ہوتا ہے chlorine negative ہوتا ہے ان کے درمیان میں بننے والا covalent bond بھی کیا کہلائے گا اگر بنے تو یہ ہم ایک example لے رہے ہیں ہے یہ sodium chloride ایک ionic compound لیکن اگر ہم بات کر رہے ہیں generally کہ اگر different atoms ہیں تو ان polarity کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ان کے درمیان میں بننے والا covalent bond کیا کہلائے گا polar covalent bond کہلائے گا کیونکہ positive and negative ends بن جاتے ہیں یہ simple سی بات تھی آپ نے صرف ان کی definition یاد رکھنی اچھے سے کہ اگر covalent bond بنے same items کے درمیان میں تو وہ کہلائے گا non polar اور اگر covalent bond بنے different items کے درمیان میں تو وہ کہلائے گا polar covalent bond ٹھیک ہے جی امید ہے آپ کو clear ہو گیا ہوگا انشاءاللہ تالہ next lecture کے اندر ہم next topic کو discuss کریں گے تب تک کے لئے جازت دیں اللہ حافظ